موسیقی موسیقی کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کے پارلیمنٹ میں منجلس کے دو ایمپیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف وقت دیا مگر میں اور امتیاز جلیل نے ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا الحمدللہ چار سو پچاس اوٹ پڑے خواتین کے تحفظات کے لیے دو خلاف میں پڑے دو اسپیکر صاحب نے کہا ویسی صاحب آپ دو ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے ہمارے ساتھ اہلِ دل کی دعائیں ہیں اور یہ بولتے ہیں میں نے بتا دیا کہ محیلہ خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے یہاں پر سکندر آباد کے ایک امپی نے کہا رڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے محیلہوں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے کیا منور کا پو پدماشالی مدی راج گوڑ یادوا کو نہیں ملنا چاہیے کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے مگر یہ سب بول رہے چار سو پچاس ایک طرف دو ایک طرف ارے دیوانے دیوانے سنو ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں ہم ہوا کے خلاف پو قابلہ کرنے والے ہیں ہم توفانوں میں کشتی چلائیں گے ہم توفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے جب جب کانگریسیوں نے کہا جب سب نے کہا کہ ساڑھے چار سو لوگ سنو ساڑھے چار سو لوگ تمہارے خلاف ہیں میں نے کہا سنو سنو کانگریسیوں میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں سمجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں میں نے بتا دیا کہ میں کڑاؤں موڑی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو ساڑھے چار سو ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں دو مہیلہ کیا مسلمان مہیلہ نہیں ہے کیا او بی سی کی مہیلہ نہیں ہے میرے بھائی سترہ لوگ سوا کے الیکشن ہوئے پانچ سو بیس خواتین ایمپی بنی کتنی مسلمان بنی صرف پچیس صرف پچیس مسلم خواتین ایمپی بنے آٹھ ہزار نو سو بیانوے ایمپی بنے سترہ لوگ سوا میں کتنے مسلمان بنے پانچ سو میں ذمہ دار ہوں ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں 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 تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے اسمبلی میں جائے اسی لیے مندلی سے نفرت ہے یہ غریب اور مظلموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا یہ ہمارے سام میں سر جھکا کر نہیں کڑا ہوتا یہ ہمارے سام میں جھکتا نہیں ارے موڈی ہو یا راہل ہو میں بھی تمہارے برابر ہوں میں تمہار سے کم تر نہیں ہوں کیونکہ بھارت کا سمویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے ارے آٹھ ہزار نو سو بانوے امپی بن گئے سترہ لوگ سبا کے الیکشن میں اور صرف پانچ سو بیس مسلمان بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے جب میں بول رہا خواتین امپی بنے اور پچیس مسلمان اس دیش میں او بی سی ادر بیک وٹ کلاس ان کی آبادی پچاس فیصد سے زیادہ ہے کتے امپی ہیں ان کے خالی باویس پرسنٹ خالی باویس پرسنٹ جو آبادی میں پچاس فیصد وہ باویس پرسنٹ جو مسلمان آبادی میں پندرہ فیصد وہ پارلیمنٹ میں چار فیصد اور الزام کس پہ لگتا آپ کے دولے بھائی پہ لگتا ارے یہ سچائی ہے مانو اسی لئے تو منجلس عبدالوہد ویسی سالہ رہ ملد کے تمام مرفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی میری آپ سے گزاری شاہ کہ تیلہنگانہ کو بچا کر رکھئے تیلہنگانہ کو مضبوط رکھئے یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں ان کو خریب آنے مت دی جئے تیلہنگانہ میں جہاں منجلس کا امیدوار ہوگا بے خوف ہو کر منجلس کو اٹھ دیجئے آبادی ایک ہی ہے جتنے مسلمان راجستان میں اتنے تیلہنگانہ میں وہاں باوی سو یا وہاں دھائی سو یا باوی سو کیوں کیونکہ یہاں پر آپ ہیں آپ متحد ہیں آپ میں سیاسی شعور ہے آپ کی جماعت ہے آپ کے سیاسی پہچان ہے یہاں پر شہید کی مسجد کو آپ نے بنایا آپ کے تیہات سے بنایا کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا میرے عزیز دوست و بزرگو چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے بتاؤ اگر آش تیلہنگانہ میں اسی ہزار سے زائد مسلم بچے اور بچیاں سکس کلاس سے ٹویلت کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں تو راجستان میں کتے پڑھ رہے ہیں بتاؤ کتنے پڑھ رہے راجستان میں نہیں بتائیں گے نہیں ایسا ہے ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں یہ کانگریس ایسے سماج وادی لالو کی پاٹی ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کہا مسلمان قواتین کو او بی سی قواتین کو ریزرویشن ملنا چاہئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم قواتین کے خلاف نہیں ہیں ہم کیسے قواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جس ہم ان کی امت ہیں